یاد رکھئے نماز اگر فاسپیڈ میں کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے فاسپیڈ میں نماز پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اے جی فسولی واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو فینکہ لم تسلی تم نے نماز پڑھے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے اچھی طرح سے نہیں پڑھے اب اچھے سے پڑھو یہ نہیں کہا کہا فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ تم نے نماز پڑھے ہی نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے فاسپیڈ نماز is equal to نو نماز یعنی نماز ہوئی ہی نہیں تو ثواب زیادہ کیسے ملے گا اتمنان سے پڑھ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کا جو طریقہ سکھایا تو آپ دیکھئے آپ کی سکرین پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَرْقَ حَتَّ تَتْمَئِنَّ رَاقِيَن کہ پھر رکو کرو یہاں تک کہ اتمنان کی حالت میں ہو جاؤ تَتْمَئِنَّ رَاقِيَن اب آپ بتاؤ بعض لوگ جو رکو کرتے ہیں جس طرح سے جھکے اور کھڑے ہو گئے اتمنان کہاں سے آیا اتنا جلدی کیسے اتمنان آگیا ثُمَرْفَ رَا سَكَا حَتَّ تَعْدِلَ قَائِمًا پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ پوری طرح سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ یعنی سیدھے کھڑے ہو جاؤ بعض لوگ سجدے میں جانے کی جلدی میں پوری طرح سے کھڑے بھی نہیں ہو جاتے وہ سجدے میں چلے آتے ثُمَسْجُد حَتَّ تَتْمَئِنَّ سَاجِدًا پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ پوری سیدھے نہ ہو جاؤ اتمنان سے نہ بیٹھ جاؤ ثُمَسْجُد حَتَّ تَتْمَئِنَّ سَاجِدًا پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اتمنان نہ ہو جائے ثُمَرْفَ حَتَّ تَسْتَوِعَ قَائِمًا پھر جب کھڑے ہو جاؤ تو یہاں تک کہ پوری طرح سے کھڑے نہ ہو جاؤ ثُمَفْعَلْ ذَلِكَ فِي سُلَاتِكَ كُلِّهَا اسی طرح سے اپنی پوری نماز میں کرو پوری نماز میں ایسے ہی اتمنان سے نماز پڑو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں